ہمارے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پاور کو ہم نے اپنے لاسٹ 3 لیکچر کے اندر ورک کو ڈسکس کیا تھا جس میں ایک لیکچر میں ہم نے ورک کا جو تھیوری پڑھی اس کے بعد ہم نے ورک کی فارمولاس پروف کیے اس کے بعد ورک کی جتنی یونٹس لی وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھیں اب ہم چیپٹر نمبر سیون کا جو ہمارا ٹاپک ورک کے بعد ہے وہ ہے پاور تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ what is power ٹھیک ہے تو بیٹا پاور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ rate of doing work rate of doing work یا پھر ratio of doing work ٹھیک ہے rate یا پھر ratio ایک ہی بات ہوتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ work done per unit time یہ تینوں ایک ہی بات ہے work done per unit time اگر آپ دیکھیں تو انرجی کا جو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے انرجی کا بیٹا جو فارمولا ہوتا ہے جو definition ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ability to do work یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے جو ہمیرا نیکس ٹوپک بھی ہے ہم اس پاور کے بعد پڑھیں گے تو انرجی کہتے ہیں کام کرنے کی صلاحیت کو اور پاور کیسے کہتے ہیں rate of doing work اس کا مطلب یہ کریں مردو میں دیکھیں تو یہ بھی کام کرنے کی صلاحیت ہی ہے مگر پاور اور انرجی میں پھر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے پاس ملہب انرجی بھی ability کو کہتے ہیں کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں اور پاور بھی ہم کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ انرجی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بغیر کسی ٹائم کے جو آپ کام کریں وہ آپ کا جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے تو انرجی جو ہے انرجی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی کوئی ٹائم دیوریشن نہیں ہوتی انرجی بیسیکلی ability ہوتی ہے جو کہ ہر کسی چیز کے اندر ہر object کے اندر آپ سب میں مجھ میں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے مگر پاور ہم کسے کہتے ہیں کہ کسی ٹائم لیمٹ کے اندر کام کرنا ٹائم دیوریشن کے اندر کام کرنا فار ایجیم پل آپ میں انٹیٹسٹ کلیئر کرنے کی صلاحیت ہے سب میں ٹائم مگر کوئی بندہ دو تین سال پڑھنے کے بعد اچھی طرح بکس کے رٹے مارنے کے بعد کلیئر کرتا ہے اور کوئی فرسٹ اٹیمٹ میں کلیئر کرتا ہے تو ہم تو ایکوالی سب کو ایک جیسا پڑھاتے ہیں اور آپ کو ایکوالی اس وقت سب کو ایک جیسی بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹائم مگر پاور کیا ہے کہ کون اس کو زیادہ ٹائم تک سٹور کر کے رکھتا ہے اور کون اس کو یا کم ٹائم میں زیادہ کام کر لینا جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک جو سمارٹ ورک ہوتا ہے وہ ٹرکی ہوتا ہے اب ٹرک سے جو ہے وہ چیز کو سالب کریں اس کو کم ٹائم فیوریشن کے اندر زیادہ کام کریں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ چالیس کلو کی بوری اٹھا کے رکھیں باہر تو بھئی کسی بچے کو بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی بوری اٹھا کے باہر رکھ دے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ جو ہے مطلب ایسے رکھے گا کہ وہ تھوڑا سا دھکا لگا لگا کے لگا لگا کے آہستہ 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 مطلب صبح سے شام تک جو ہے وہ می بھی تھوڑا کو اس کو ہلا دے اپنی جگہ سے سرکا دے مگر پاور کس میں زیادہ ہوگی کہ جس کو بولا ہے فورم اٹھایا اور چلا گیا ٹھیک ہے تو کم ٹائم ڈیوریشن کے اندر زیادہ کام کرنا یہ کسی ٹائم کو ٹائم کو فیکس کر کے ٹائم لیمٹ فقس کر کے اس کے حساب سے کام کرنا یہ کھاوڑ ہوتا ہے انرجی کے اندر ہمارے پاس کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی بس آپ کے اندر میری بات کو سننے کے سلایت ہے میرے اندر بولنے کے سلایت ہے علیاءشنی نے روشنی دینے کے سلایت ہے جس میں جو سلایت ہے وہ کی اپنی ہے ٹھیک ہے مگر کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا یہ پاور ہوتا ہے یا کسی پرٹیکلر ٹائم میں کام کرنا یہ ہمارے پاس پاور ہوتا ہے تو اگر ہم اکورننگ ٹو فارمولا دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا اکورننگ ٹو دیفنیشن ورکڈن پار یونٹ ٹائم پاور کی دیفنیشن کیا بنے گی ورکڈن پار یونٹ ٹائم یعنی کہ پی ایسی پول ٹو ڈیولیو اپون ٹی ٹھیک ہے جی اگر ہم یہاں پر اس کی یونٹ کی بات کریں تو بیٹا ہی ہو جائے گی جیول پر سیکنڈ پاور کی جو یونٹ ہوگی ہے ہمارے پاس جیول پر سیکنڈ ہو جائے گی اسی طریقے سے جو جیول پر سیکنڈ ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے وارٹ کے ٹھیک ہے آپ کے اندر کتنی پاور ہے 2 وارٹ 10 وارٹ 15 وارٹ جس میں جتنی پاور ہوگی وہ اتنی وارٹ لگائے گا تو اس طریقے سے یہاں پر کیا ہوگا پاور کے یونٹ بھی انہوں نے وارٹ رکھ دی بھئی میرے اندر جو ہے وہ کوئی وارٹ پاور نہیں ٹھیک ہے بل بے سو وارٹ کا بل بے صحیح ہے ہزار وارٹ کا بل بے تو ایک ہوتا وارٹ ہم افسر اس میں کنفیو جاتا ہے ایک ہوتا وارٹ وارٹ بیسیکلی ایک فورس ہے جو کہ 220 ہمارے پاس کرنٹ کو پوش کرواتی ہے وہ جو آ رہی ہوتے ہیں وارٹیج ہمارے وارٹہ سے آ رہے ہیں اور پاور اس وارٹیج کو لے کر اس کرنٹ بنا کر اس میں سے جو پاور کنزمشن ہو رہی ہے جو ہمیں انرجی پروائیڈ کر رہا ہے ٹائم کی لیمٹ کے حساب سے وہ اس بل کی یا اس کوئی بھی اوبجیکٹ ہو اس کی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ڈو ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ فارمولا بنا اکارڈنگ ڈو فارمولا یہ یونٹ بنی جو کے برابر وارٹ کے ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس جو پاور ہے یہ مو temos feed object کے اندر engine مغیرہ کے اندر بھی ہم زادہ تر لیتے ہیں تو ہرٹ پاور canons ہے ہمارے پاس پاور جو ہے وہ جیسے کے مو جنے بھین ٹھین گاریاں مغیرہ نوکنز مکنز کر رہی ہیں ان کی پاور بھی دیکھی جاتی ہے ان کے اندر جو پاور ہوتی ہے جس کا engine کے اندر قoute ہو گئی یا گاڑیاں لوگ کر رہی ہیں ان کی engine جو لیے جاتے ہیں وہ پاور کے اندر لیا جاتے ہیں blood کے اندر ہارس پاور کے اندر ہم انجن لیے جاتے ہیں ہم یونٹ پر جب آئیں گے ہم یہ دیکھیں گے ہارس پاور اور فلا 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 جو بھی چیزیں ہیں تو اب اگر اس کی اکورڈنگ ہم ایک اور اب ہم اس کا فارمولا بنائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ورگ جو ہے تو آپ یوں کہہ لیں کہ پاور جو ہے پاور دیکھو ورگ دن پر یونٹ ٹائم پاور اس دا پروڈکٹ آف پروڈکٹ آف فورس اینڈ غلوسٹی پاور جو ہے وہ فورس اینڈ غلوسٹی کا پروڈکٹ ہے کون کی فورس اس فورس کو کہا جاتا ہے بیٹا ٹریکشن فورس جو کہ گاڑیوں کے اندر جہاں پر جس کی اکورڈنگ ہمیں ہم پاور کنسیدر کرتے ہیں تو اس فورس کو کہا جاتا ہے ٹریکشن فورس جو آپ کے پاس ان دونوں کا فورس اور غلوسٹی کا پروڈکٹ ہے اب ہم کہیں گے پاور کے فارمولے میں تو فورس کا ڈسکشن ہی نہیں ہے بلکل ذکر نہیں ہے تو ہم اس کو فورس اور غلوزٹی کا پروڈکٹ کیوں کہتے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ پاور کا فارمولا ہے و اپون ڈ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ورک برابر ہوتا ہے کس کے ایفیڈو دی کے پاور بیٹا پروڈکٹ اور فورس ایڈ غلوزٹی یا ورک ہے پاور ایک قسم کا ورک ہے کسی پرٹکولر ٹائم میں ٹھیک ہے کسی پرٹکولر ٹائم میں جو ہم ورکنگ کریں یہی تو ہوتا ہے نا لیٹ آنے کا مسئلہ ابھی دیکھو تمہیں پتا کہ چلا برات کہاں جا رہی ہے تم چڑ گئے بس میں تمہیں آبی تو پاور جو ہے وہ ورک ڈن پر ایڈ ٹائم تو ورک ہے کسی پرٹکولر ٹائم میں وہ ورک پاور کہتا ہے ورک جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایف ایٹو ڈ کے فورس ایٹو ڈیسپلیسمنٹ کے تو ٹائم کی جگہ ہم ٹائم لکھ دیں گے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ویلاؤسٹی کا فرمولا ایس اپون ڈی ہوتا ہے آپ اس ایس کو ایس لکھ دیں یا ڈی لکھنے بعد ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈی اپون ڈی کو ہٹاتے ہیں اور کس کو لاتے ہیں عمران خان کو لاتے ہیں ہم یہاں پر ڈی اپون ڈی یعنی کہ ایس اپون ڈی کو ہٹا کر ویلاؤسٹی کو لے آئیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاوری اپون ڈی فورس اینڈ ویلاؤسٹی اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاور کی یوڈٹ ہوتی ہے جول پر سیکنڈ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس فارمولا سے بھی جول پر سیکنڈ بنتی پہلے تو ہم نے ساری ایک ساتھ کر لی تھی بعد میں ساری ساتھ کیتی اب ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا اس فارمولے سے بھی جول بنتی ہے چلے دیکھتے ہیں بیٹا فورس کا فارمولا فورس کی جولیٹ کیا ہے نیوٹن ویلاؤسٹی کی جولیٹ کیا ہے نیوٹن پر سیکنڈ اور نیوٹن پینٹ کس کے برابر ہوتا ہے جول کے اور سیکنڈ اب ویسے کا ویسے تو جول پر سیکنڈ دوبارہ آگیا وار کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس پاور ہے اب آگے کیا ہوتی اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہم نے کہا ہے کہ جو مووئنگ وییکل ہوتی ہے گاڑیاں اگروں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر جو پاور ہوتا ہے وہ product of force & velocity ہوتا ہے وییکلز پہ جو پاور ہوتا ہے وہ product of force & velocity ہوتا ہے اسی طریقے سے موٹر بھی جب بھوم رہی ہوتی تو اس کے اندر بھی پاور ہوتا ہے بیٹا جو مووئنگ ویکلز ہوتی ہے ان کے اندر بھی پاور فورس & velocity کا پھروڈکٹ ہوتا ہے آپ تو سننیں میری بات اسی طریقے سے جو موٹر گھوم رہی ہوتی ہے تو زیادہ سے بات ہے موٹر آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر کے اندر یا جنیٹر کے اندر ایک موٹر گھومتی ہے جنیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موٹر گھومتی ہے تو کرنٹ بناتی ہے اور موٹر میں اس کا الٹا پروسیس ہوتا ہے اس میں کرنٹ کس کو ملتا ہے تو وہ موٹر گھومتی ہے ٹھیک ہے جنیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ موٹر گھومتی ہے تو کرنٹ ملتا ہے اور ہمارے جو گھر پرمتے پانی ہی لگیٰ ہوت تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ current ملتا ہے؟ تو موٹر گھومتی ہے مگر دونوں میں اس process سیم ہوتا ہے دونوں میں اندر موٹر ہی گھومتی اسی سی اندر جھاں پر آپ دیکھیں کہ موٹر گھوم رہی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی چیز روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو velocity ہوتی ہے وہ angular ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب rot tee ہے تو اس کے اندر جو velocity ہوتی ہے وہ اگلل ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب موف کر رہی ہے روٹیٹ کر رہی ہے تو اس میں جو فورس ہوتی ہے وہ طورک ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب موف کر رہی ہے گھوم رہی ہے تو اس کے اندر جو ویلوسٹی ہے وہ اینگولر ویلوسٹی ہوتی ہے اور جو فورس ہوتی ہے وہ طورک ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پاور کا بھی اب یہ فورپولا بیٹا لیا تھا پاور is the product of فورس ویلوسٹی ہمیں پتا ہے کہ فورس کو تو اگر اینگل کے اندر لکھا جائے فورس کو اگر اینگل میں لکھا جائے تو وہ ٹورک لکھی جاتی ہے ویلوشٹی کو اینگل میں لکھا جائے تو وہ اینگلر ویلوشٹی لکھی جاتی ہے اس فارمولی کو اگر ہم نے پروو کرنا ہو تو پروو ہم کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں کیا آپ کیا کریں فورس جو ہے بیٹا فورس ویسے کی ویسے لکھتے ہیں ویلوشٹی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے آر اومیگا کے فورس ویلوشٹی کس کے برابر ہوتی ہیں آر اومیگا کے اگر ہم ٹورک کا فارمولا جیکھیں تو ٹورک کا فارمولا آر اینٹو ایف کی جگہ پر ٹورک لکھ دیں آر اینٹو ایف کی جگہ پر ٹورک لکھ دیں اور ہنگلر ویلوشٹی ویسے کا ویسے ہاں ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹر بغیرہ جو ہوں جہاں پر کچھ چیز روٹیٹ کر رہی ہو وہاں پر جو پاور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پر duyٹ کے حالے مقرounلہ کو ٹورک اینڈو اینڈ طرح اینڈا کیا ہوتی تو ٹورک جو موٹر ہوتی ہے اس لئے جو پاور ہوتی ہے ہمارے پاس وہ پپرmund ہوتی ہے اینڈا کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے پاور جو ہوتی ہے جو ہمارے پاس پاور ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پاور ٹورک کے اندھر بھی ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹریٹ میں جو پاور ہوگی اس کو ہم ذرا دیکھیں گے کہ اس کا فارمولا کیا بن سکتا ہے آپ یہاں پر دوبارہ دیکھیں جو پاور کا فارمولا ہے وہ ہے و.t ٹھیک ہے پاور کی مینڈ ڈیفینیشن ہوئی رہے گی ہر جگہ پہ کہیں پر بھی چاہے وہ موٹر گھوم رہی ہو چاہے وہ الیکٹریکل کے اندر چارج موو کر رہے ہو یا کوئی اور پرٹیشن ہو بس ورکڈن پر اینٹ ٹائم کسی پرٹیکلر ٹائم کے اندر جو ورکڈن ہو رہا ہے بھئی موٹر کے اندر جتنا پرٹیکلر ٹائم کے اندر جتنا ورکڈن ہو رہا ہے وہ اس کی پاور ہے گاڑی جتنے کم ٹائم میں زیادہ انجن پاور دے رہی ہے یا جتنا زیادہ موو کر رہی ہے تو وہ اس کی پاور ہے ٹھیک ہے میں جتنے کم ٹائم میں زیادہ بول رہا ہوں زیادہ ورکنگ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس یہ میری پاور ہے اگر میں ایک گھنٹے کے اندر آپ کو یہ ایک فارمولا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ ٹائم کم کے اندر میں نے زیادہ ٹائم کے اندر کام کم کیا ہے اگر کم ٹائم میں زیادہ کام کروں تو ہوتمین کے پاور زیادہ ہے تو ہر حساب سے پاور جو ہے وہ ہر کسی کی سیم رہتی ہے ہم یہاں پر ڈیفرنٹ فارمولاز دیکھ رہے ہیں ایک تو ہم نے پاور کا اوریجنل جو فارمولا ہے وہ دیکھا دوسرا ہم نے پاور کا تورک فارمولا دیکھا پھر ویکلز کے قورنگ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الیکٹرسٹی کے قورنگ بیٹا آپ یہ دیکھیں گے ورک کا میں نے ایک فارمولا کروایا تھا الیکٹرسٹی سے ریلیٹڈ جو کہ میں نے لیکچر نمبر 2 میں دیا ہوا ہے ان میں ورک کا ایک الیکٹرسٹی سے ریلیٹڈ کیا فارمولا ہے جی بیٹا ورک کا الیکٹرسٹی سے ریلیٹڈ جو فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے QB ورک کی جگہ میں QV لگ دوں گا اور ٹائم کی جگہ پر میں ٹائم لگ دوں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کرنٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک فارمولا ہوتا یہ بھی ایک پاور کا فارمولا ہے ہمارے پاس اکارڈنٹو الیکٹر چارجز QV چارجز V منز مونٹیج اور ٹائم تو یہ والا فارمولا بھی ہوگا اس کو بھی آپ لوگ کر لیجے گا اس کے علاوہ کرنٹ کے اکارڈنٹو فارمولا تو یہاں پر آپ کے پاس پاور کا فارمولا QV کی جگہ پر میں I لکھ سکتا ہوں تو اس کا فارمولا P is equal to VI بنے گا جو کہ انٹر کے اندر انٹر کی بک میں آپ دیکھیں گے تو چیپٹر نمبر 3 کے اندر لاس ٹاپک دیا ہے پاور ڈیسپیشن کا اس کے اندر یہی فارمولا لکھا ہوا ہے پچھلے دو کی ہم نے یونٹ پروف کر لی تو ہمارے پاس کیا آ رہی تھی جول پر سیکنڈ اور ہم یہاں پر سائیڈ میں لکھ لیتے ہیں کہ بیٹر جول پر سیکنڈ آ جائے یا پھر نیوٹن میٹر پر سیکنڈ آ جائے یا وات آ جائے یا پھر ہمارے پاس ورک جو ہے وہ کلوگرام میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر پر سیکنڈ اگر کیوب آ جائے تو وہ بھی پاور ہوتا ہے کیونکہ خالی ورک اگر خالی ورک کی بات کریں تو ورک برابر ہوتا ہے گلوگرام میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اسکوائر ساتھ میں ٹائن اسکا بھی لگ جائے گا تو یہ سیکنڈ کیوب ہو جائے گا تو ان تین چاروں میں سے کچھ بھی آ جائے وہ ساری کی ساری جو ہوں گی وہ ہمارے پاس پاور کی یونٹس ہوں گی اب بیٹا اسکو ہم نے یہاں پر اسکو پروف کر لیا تاب ہم ٹارک اور اینگولر گلاسٹی کو ذرا دیکھتے ہیں اس کی یونٹ پروف کر کے دیکھتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ ٹار کی یونٹ کیا ہے ٹار کی یونٹ کیا ہے نیوٹر میٹر اور اینگولر گلاسٹی کی یونٹ کیا ہے اینگولر گلاسٹی کی بیٹا اینگلر گلاسٹی کی جو یہ یہاں پر جانا میں رف ورک کر رہا ہوں یہ آپ دیکھتے رہیے گا یہاں پر یہ فور فلاس ہیں جو کہ تو بیٹا اینگلر گلاسٹی کا جو فورمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیٹا اپاون ٹی تو اس کی یونٹ میں نے کہا تھا ٹیٹا کی ہمارے پاس کوئی بھی یونٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم اس کو صرف ٹی اس کی یونٹ لیتے ہیں یعنی کہ ون اپاون ٹی ون اپاون ایس یعنی کہ پر سیکنڈ بس جگہ نیوٹن میٹر لگا دیں گے اینگلر گلاسٹی کی جگہ لگا دیں گے پر سیکنڈ کو جو کے برابر کسی ہوتا ہے وارڈ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے چیز سنیں بیٹا آپ نے ٹارک کی جگہ نیوٹن میٹر لگا دیا اینگلر گلاسٹی کی جگہ پر سیکنڈ لگا دیا جو کے برابر کسی ہوتا ہے وارڈ کے برابر ہوتا ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ فارمولا بھی بنائے ایک ورک کا اب یہاں سے ہم یونٹ سمجھائیں یہ فارمولا جو ہوا یہ کہاں پر ہوگا بھٹا الیکٹریکل پاور اگر آپ کو دیکھنی ہو اگر آپ کو الیکٹریکل پاور دیکھنی ہو تو آپ کے پاس جو فارمولا بنے گا وہ یہ والا فارمولا بنے گا سمجھ میں آرہی یہ فارمولا سے فارمولاز بنتے جا رہے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ ڈیج جو ہوتے ہیں اب یہاں پر بیٹا میں نے موٹر کا آپ کو بتایا ویکلز کے اندر پاور is the ویکلز میں بات کریں گے تو پاور is the product of traction force and velocity موٹر میں بات کریں گے تو پاور is the product of torque and angular velocity ہم عام طور پر فزیکلی بات کریں گے تو ورک ڈن پر انٹ ٹائم کالڈ پاور اب یہاں پر ہم electricity میں بات کر رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے product of voltage and current اسی کو یعنی کہ ہم power dissipation کہتے ہیں جیسے کہ for example میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے current جا رہا ہوتا ہے charges کے اندر کسی wire کے اندر current جا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی power جو ہے وہ resistor کی وجہ سے resistor لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آپ انٹر میں پڑھیں گے اس کی وجہ سے current کا loss ہو جاتا ہے voltage drop ہو جاتے ہیں نا کہیں پر بھی voltage جیسے جاتے ہیں voltage use ہوتے ہیں جب وہ voltage current بنا دیتے ہیں تو وہ voltage drop ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے light کے اندر کہ voltage ملتے ہیں سیور کو یا پنکھے کو voltage ملے پنکھے نے اس voltage اس کو use کیا اور وہ voltage ختم ہو گئے اب وہ جو voltage drop ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں وہ inner form of heat release ہو جاتے ہیں جس کو اس process کو ان کیتے ہیں power dissipation voltage کا inner form of heat ریزیسٹر کے اندر ریزیسٹر کی وجہ سے inner form of heat release ہو جانا اس کو power dissipation کہتے ہیں اور اس کا formula ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جی اب بیٹا اس کے according اس کے according ہم unit proof کرتے ہیں کیا اس کے according newton meter پر سیکنڈ آتی ہے چلیں دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے voltage کا formula کیا ہے میٹھا یہ بھی لکھوا چکا ہوں work done کے والے formula میں voltage کا جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے w upon q w upon q voltage کا formula ہوتا ہے اور current کا formula ہم نے ابھی ابھی لکھا ہے ٹھیک ہے جی current کا formula i is equal to q upon t اگر آپ اس کو یہاں پر ایسے لکھ لیں یہ والا جو ہے میرے پاس formula تھا p is equal to v i اگر بیٹھا میں v کی جگہ پر v کا formula لگ دو v کا formula w upon q اور i کا formula کیا تھا q upon t q سے q cancel باقی کیا بچا work done per unit time جو کے برابر jool per second کے ہوتا ہے اور جو وارڈ کے برابر آ جاتا ہے سمجھ میں یہی بات نہیں ہے voltage کا formula ہوتا w upon t